نمسکار سوگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ صبت شرمہ گوالیر سے بڑی خبر جہاں پر ارزیہ مندری پر دومن سنگھ دو مردینان کیا ہے نئے کنیکشن کے چارج نہیں بڑھیں گے ان کا ایک اینہ ہے دوہزار بائیس کے پہلے الیکٹریفیکیشن ہوئے علاقوں میں چارج نہیں بڑھے گا نئے کنیکشن کے اب دینے ہوں گے محض شہ ہزار روپے پجلے بفاگ کے عدیقاریوں کو لردیشت کیا ہے ابھی مجھے گوالیر میں بکاس یاترہ کے دوران یہ گیات ہوا تھا کہ جن جگہوں پہ دوہیار بائیس سے پہلے بیتوٹی کرن ہو گیا ہے ان جگہوں پہ بھی نئے کنیکشن کے لیے ایک کلو وارٹ کا کنیکشن لیں گے تو لگوک 32,000 روپے 32,000 814 روپے اس کے دولمنٹ اور کنیکشن کے لیے لگیں گے پرانتو میں نے یہ سپسٹ کیا ہے کہ جہاں پر 2022 میں بیتوٹی کرن ہو چکا ہے وہاں پر ایک کلو وارٹ کے کنیکشن کے صرف صرف 6000 روپے لیے جائیں گے اور جو اوپر سے معمولی جو سلک ہوتا ہے وہ لیا جائے گا تو اوٹ جونتری مدبردیش کے پر دومن سنگھ تومر کو آپ سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ نئے کنیکشن کے چارج نہیں بڑھیں گے 2022 سے پہلے الیکٹریفیکیشن ہوئے علاقوں میں چارج نہیں بڑھے گا اور جن سے بڑی خبر جہاں دکان میں تلوہ چلی پیسو کے لیے اندیر میں تلوہ چلی ہے واردات کا سیسری کی فوٹیج سامنے آیا ہے پولیس کی کاروائی کے بروت میں دھردہ پردیشن کیا گیا نردوش پر کاروائی کا بروت کر رہے ہیں لوگ گولر میں والنٹائن ویگ میں یوک یفتی خود کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سرکھیوں میں دانے کے لیے حیرت انگیز ریل بنا رہے ہیں لیکن حیرت انگیز ریل بنانے کے چکر میں یوک یفتی اپنی جان جوکے میں ڈال رہے ہیں گولر میں یوک یفتی ریل ویٹ ٹریک پر لیٹ کر ریل بنا رہے ہیں جی آر پی اور آر پی ایف کی کاروائی سے بچنے کے لیے یوک یفتیاں گولر شہر کے باہری علاقوں میں ریل ویٹ ٹریک پر حیرت انگیز ریل بنا رہے ہیں ایسی ہی جنوری یوک کا ایک گروپ ریل ویٹ ٹریک پر ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اسی دوران ٹریفک ٹی ایس پی وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ وقت یفتیوں کو جم کر فٹکا لگائی اور پھر جیتاوی دے کر گھر روانہ کیا خبر بندسورسی جہاں مدار پر علاقے میں بائیک آگے پیچھے نکالنے کے بعد کو لے کر دو گھٹوں میں پتھرا ہو گیا علاقے میں بائیک نکالنے کے لیے بواد ہوا جس میں شیوم نام کے یہ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں نے مار پیر کی تھی بعد میں شیوم کے ساتھ مار پیر کرنے والے لوگوں نے اس کے گھر جا کر بھی مار پیر کی اور پتھرا ہو کیا ایک وقتی کا موٹر سائیکل کو نکالنے کو لے کر کچھ لوگوں کے ساتھ بواد ہوا تھا جس میں جو فریادی ہے شیوم اس کے ساتھ مار پیر کی گھٹنا کر رہی پھر اس کے بعد جن لوگوں سے بواد ہوا تھا وہ بواد بڑھتا آ گیا اور اس کے گھر پہ جا کر بھی مار پیر کی جان کر ہی سامنے آ رہی اسی تاتم میں تھوڑا ہاں پہ بھیڑ بھاڑی کھٹی ہو گئی تھی اس کو پولس نے موقع پہ پہ پہنچ کر ترنتی تربتہ کر دیا تھا ابھی ایف آئی ایر کی جا رہی ہے اور جو بھی آروپی ان کی سرگرمی سے تلاش کی جائے جلدین کی گرفتاری بھی سنشد کی جائے بینڈ میں زندہ محلہ کا فرضی مرتو پرمار پتر بنوا کر اس کی پروپرٹی ہتھانے کا معاملہ سامنے آئے ہیں یہ فرضی والا محلہ کے پریوار کے ساتھ شدورہ کیا گیا اب محلہ پرشاستنی قدقاریوں کے سامنے خود کو زندہ بتانے تے ہوئے میاکی کو ہارت لگا رہی ہے پیرت محلہ نے اس کی شکایت پولس قدقاریوں سے کی محلہ کے مطابق پتی سے انبن ہونے کے بعد وہ اپنی ماما کے پاس کلگتہ چلی گئی تھی اسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے جیٹ کے لڑکوں نے اس کا فرضی مرتو پرمار پتر ورش 2009 کا بنوا کر اس کی ساری پروپرٹی کے فرضی وسیعت اپنے نام کروالی وہی پولس نے اس مامدی کی جان شروع کر دی ہے بولیورٹ کے سپرسٹار سلمان خان کا اندور کے جس سے کلیان مل نرسنگ ہوپ میجن ہوا تھا اسے اب اتیادرک آئی ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا کیا ہے سواموار کو سیم شیوران نے سکول آف ایکسلنس فور آئی کا لوکارپڑن کیا ساتھ ہی انہوں نے سوپرسپیشلٹی ہاسپٹل کے بور میرو ٹرانس پلانٹ سینٹر کا لوکارپڑن بھی کیا ہے ایم جی ایم میڈیکل کالیج کے ادھین کام کرنے والی سکول آف ایکسلنس فور آئی میں ہر سال پچاس ہزار سے زیادہ مریضوں کا لاج ہوگا یہاں تیادرک مشینوں سے آنکھوں کے آپریشن شروع ہوگا ہے چطرپور کے باگی شردھام میں ایک ہفتے کا مہود سب شروع ہو چکا ہے کاملناتھ نے دھام میں حاضری لگائی دریندر شاستری سے ملاقات کے ادھر کاملناتھ کے باگی شردھام میں جانے پر سیاست کرما گئی ہے چطرپور کے باگی شردھام میں ایک ہفتے کا چلنے والا مہود سب شروع ہو گیا ہے مہود سب کے طوران 121 نردھن کنیاوں کا بیباہ بھی کرائے جانا ہے ادھر مہود سب کے پہلے دن پورپر سی ایم کاملناتھ دھام میں پہنچے کاملناتھ نے دھیندر شاستری سے ملاقات کرنے کا اشروعہ دیا مدر کاملناتھ کی باگی شردھام جانے پر سیاست کرما گئی ہے بی جی پی نے کاملناتھ پر دوہری نیتی اپنانے کے آروم لگائی اور گووین سنگھ نے ڈپڑی کو لے کر سوال پوچھے دوہرا چرطر ہے اس کا جواب مدھپردیس نہیں دیس کی جنتہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کے نیتا پرتبکش نے سریمان گووین سنگھی نے کس پرکار سے باگیشتر دھام کے اوپر اکرمڑ کیے تو کیا اس کے لیے کاملناتھ جی گووین سنگھی سے کہیں گے کہ وہ محفی مانگے ادھر بی جی پی کے آروم پر پر کانگریس نے یہ کہہ کر پلٹ بیر کیا کہ کیا بی جی پی نے دھرم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرم کتھاو آچک دھرمگرو سادھو سنیاسی ان سے ملاقاتوں کا ٹھیکہ یا فرینچائزی صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہیں باگیشتر دھام میں چل رہے ہیں بہت سو پی سی اپ شراج سنچہان بھی شامل ہونے والے اور ایسی میں چناؤں کے مدنظر آروم پرکیاروں کے دور تو چلتے رہیں گے پورو سی ام کمالنات آج باگیشتر دھام پہنچے جہاں انہوں نے پندے دھرندر شاستری سے ملاقات کی اس معاملے پر ایم پی کے کئی مدوں پر دلی میں راجے سبہ سانسا دکھوڑے سنگھ سے بات چیت کے ہمارے سمبات آتا نے آئیے آپ کو سناتے ہیں مدی پردیش کے پور مکھے منتری دھگوڑے سنگھ میرے ساتھ ہیں سر چناؤی ورشت چناؤں کی ساتھ سب بچھا رہے ہیں آج پور مکھے منتری اور پردیش ادیاکش کانگریس کے کمالنات دھرندر شاستری کے پاس پہنچے ہیں فائدہ ہوگا چناؤں میں یہ بات یہ ہے کہ آستہ کا پرشن ہے جس کی جیسی آستہ ہوتے وہاں جاتا ہے سر آستہ کی بات کر رہے ہیں لیکن بی جے پی تو اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ در گئے ہیں کیونکہ لگاتار ان کے ہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کانگریس کو یہ کوئی راجنیٹک مہت کا وشے نہی ہے یہ دھارمی کاسطہ کا پرشن ہے بیم آدمی نے کیا مانگ کی ہے سنگھ دھان بچاؤ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں لیکن وہ تو چناؤں کا ابھی ایک بھومی پرشن بھومی بنا رہے ہیں زمین تیار کر رہے ہیں کانگریس پارٹی بھارت کے سنگھ دھان کی رکشہ کے لیے ہر طرح سے سنگش کرنے کے لیے تیار ہے سر ایک انتیم سوال بھاجپا لگتار آروپ لگا رہی ہے کہ جیس جو ہے وہ کانگریس کی بی ٹیم ہے بی ٹیم کی طرح سے کام کر رہی ہے جیس یوکوں کا آدیوازی یوکوں کا سنگتھر ہے جو آدیوازیوں کے حیطوں کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے کانگریس کے ساتھ ہیں وہ کوئی راجنیتک دل نہیں ہے چناؤں میں فائدہ ہوگا کانگریس کے ساتھ چناؤں کے بات چھوڑ دی دے آدیوازیوں کے وشیوں کی لڑائی لڑنیاں کا کوئی جرم ہے تو دگو جی سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چناؤں میں کیا فائدہ اور کیا نقصان دھریندر شاستری سے ملاقات جو ہے وہ آستھا کا وشیہ ہے بھاجپا کے آروپ کو انہوں نے نکار دیا کیمرمن جگدیش کے ساتھ نے ویلیس اشرف کازمی نیوز ایٹین ویلیس ایٹین سکھاس باتچیت میں پندکر سرکار نے کہا کہ چناؤں میں کسی جیت ملے گی کون ہارے گا یہ میں امیدواروں کے اعلان کے بعد بتا دوں گا سوال چناؤں کا ہم کر رہے تھے تئیس کا چناؤں سامنے ہیں چیزوں کو آپ جان لیتے ہیں پرچی میں پہلے سے کئی چیزیں آپ لکھ دیتے ہیں کیا لگتا ہے تئیس کا چناؤں جب چناؤں جب ٹکٹ بطرت ہو جائیں گے میں اس عبستہ میں عبستہ بتاؤں گا کی اور بی فور میں آپ کی ٹیٹین کو آمنترت کروں گا انیس بیس کے اثر سے سیٹ بائی سیٹ میں گھوشنا کر دوں گا چناؤں سال میں ایم پی میں سناتن بورڈ بنانے کی مانگ اٹھی ہے اند دھام کے سنت سدگرو رتیشور مہراج نے یہ مانگ کی ہے ساتھ رتیشور مہراج نے کہا کہ دیش میں جس کی آبادی پانچ پرتیشت ہے وہ کونونٹ چلا رہے ہیں جو دس فیسدی ہیں وہ مدرسہ چلا رہے ہیں لیکن اسی سے نبوے فیسدی آبادی والی لوگوں کا بورڈ کہاں ہے سرکاریں چل رہی ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ستر سال سے چل رہی سرکاروں نے یہاں پر کیا دیا ہے تشتی کرن کی نیتی دی ہے دیبھیل کا نیتی دیا ہے سناتن سنسکتی جہاں اسی سے نبوے پرتیشت سناتن دھرماو لمبی رہتے ہیں ان کو بچوں کو پڑھنے کے لیے کوئی سناتن بورڈ نہیں ہے جو پائی پرسنٹ ہیں ان کے کونمنٹ ہو جاتے ہیں جو دس پرسنٹ ہیں ان کے مدرسے ہو جاتے ہیں اور جو اسی پرسنٹ ہیں ان کا بورڈ کہاں ہے کیا آپ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے سرکاری کوئی ایسی بدیالے ہے جہاں پر سناتن سنسکتی کا پڑھائی ہوتا ہو کوئی گروہ کولم کا خونسٹ آپ کے لیے ہے ہر دیس اپنے سنسکتی گرکشا کرتا ہے آپ دیکھو آج بھی فرانس میں فرنچ بولتے ہیں جرمنز جرمنی اپنی بھاسا بولتے ہیں رسین اپنی بھاسا بولتے ہیں چائنیز اپنی بھاسا بولتے ہیں یہ سانسکتی روپ سے مجبوط ہیں اجن میں الور سنسکتی شیط سے سانسکت انہل فروزیہ کا ایک ویڈیو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے ویڈیو میں سانسکت لوگ سبھام ہے سبھاپتی کے سامنے آمچن کے ساتھ دکھ خود کی پیڑا کا بیان کر تشنائے دی رہے ہیں سانسکت نے سبھاپتی سے کہا کہ مان نہیں ہے ہماری یہاں ایک روڑ ہے جس پر سیتیس بلیک سپورٹ ہیں کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہر روز حالی میں ساتھ بچوں کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی اور میں بھی اس مارک سے نکلتا ہوں تو رام نام جتے ہوئے رکلتا ہوں نیوید ہیں اسے نیشنل ہائیوے گھوشت کریں جس سے عام جن کی جان بچ سکے جس میں ساتھ بچوں کی مرتی ہوئی ہے اور اس پر لگ بگ سیتیس بلیک سپورٹ ہے میں لگاتار یہ مانگ کر رہا ہوں ماننے سبھاپتی جی کہ اس کو نیشنل ہائیوے گھوشت کیا جائے تاکہ ہمارے یہاں پہ جاورہ سے ناگنا ہوتے ہوئے انہین اجین پیتم پور روڑ کو نیشنل ہائیوے گھوشت کیا جائے اس کا کارڈ ہے کہ ماننے سبھاپتی جی آئے دین پور مخمنتری اور کانگریس پردیش ادھرکش کمالنات پندہ کی اجا کر پہنچے جہاں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نبے مہینے کا حساب نہیں دے رہی ہے اور ہم سے پندھرہ مہینوں کا حساب مانگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں سوچھ چھبی والوں کو سروے کرا کر ہی ٹکٹ دیا جائے گا ساتھی کمالنات نے بی جے پی کو آرہاں دولیا اور کہا کہ بی جے پی کے پاس سب کائر کرتا نہیں بچے ہیں اس لیے سرکاری ادھکاریوں کو لے کر یاترہ نکال رہے ہیں خبر چنوارا سے ہے جہاں چار ودہائکوں نے پور و مکہ پنتری کمالنات کے چناؤ درنے کے پیروی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کمالنات کے چناؤ درنے سے پورے پردیش میں کانگریس کو بل ملے گا دیکھیں ہم لوگ کی سب کی منصہ ہے کہ مانی کمالنات جی ویدان سوا چناؤ لڑے ہیں مگر آپ یہ تیک کمالنات جی کیوں کرنا ہے مگر ہم سب کی منصہ ہے کہ کمالنات جی چناؤ لڑے ہیں کیونکہ کمالنات جی کی چناؤ لڑنے سے پورے پردیش میں ہم سب کو طاقت ملے گی شیبورگ راشتی کونو ابھیاران دیکھ با پھر دکشن افریقی چیتوں سے گلزار ہوگا کونو میں آگامی اٹھارہ فروری کو بارہ چیتے لانے کے تیاری پوری ہے چیتہ ٹاسک فورس اور کونو کے دکھاری دکشن افریقہ پہنچ چکے ہیں کونو میں دس بڑے دس بڑے بند کر تیار ہیں جس میں ان بارہ چیتوں کو تیس تنوں کے لیے کورنٹین کیا جائے گا کونو میں سرکشہ کے بھی پریابت انتظام ہیں سی سی ٹی وی ٹرون کیمرے ششتر ونرکرمی اور سرکشہ گارڈ ڈاغ سکارٹ کی ٹیم چپپے چپپے پچھوپیس گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں چیتوں کو وشیش روماں سے دکشن افریقہ سے پہلے گوالیے لائے جائے گا اور پھر کونو لائے جائے گا ایسی سمبھاونا ہے کہ سی امشیو راج کندری منتری بھوپندہ سن اور کندری سانسد اور کندری کرشی منتری رین سنگھ تومر چیتوں کو ریلیس کرنے کونو آئے گے پوری دیاریاں ہماری ہیں ہمیں جیسے کہ آتے سے ان کو کورنٹین بھوما میں رکھنا ہوگا تو ہمارے دس کورنٹین بھوما ریڈی ہیں کیونکہ یہ بارہ میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دو کوالیشن والے ہیں جو دو دو ایک ساتھ رہیں گے تو اس طرح کیسے دس کورنٹین بھوما میں بارہ انیمالز ہو جائیں گے تو وہ ہمارے پوری دیاریاں ہیں منڈلہ زلے میں نیوز زیتین کی خبر کا بڑا سرف ہوا ہے جہاں منڈلہ گلیکٹر نے ٹیم گھٹت کرتے ہوئے جانچ کے آدش دیئے معاملہ منڈلہ زلے کے زلہ پریوشنہ سمنوک ادھکاری بی پی تھاکور کی فوٹو ویڈیو وائرل ہونے کا ہے جس میں زلہ پریوشنہ سمنوک ادھکاری بی پی تھاکور کسی مہیلہ بارن سے پیسے لیتی انہیں ظرہ رہے ہیں ویڈیو میں مہیلہ کرمچاری ادھکار کو پیسے دیتے ہوئے دکھ رہی ہے اس خبر کو نیوز زیتین نے برمکتہ سے دکھایا تھا جس کے بعد اب ٹیم کتت ہوئی ہے جانچ کے لیے میرے سنگیان میں یہ ویڈیو لائیا گیا ہے اور ہم لوگوں نے کل ہی ایک تری ممبرز کا ایک ٹیم بنایا ہے جس میں آئی ایس پروبیشنر ایس ڈی ایس منڈلہ اور ایڈیشنل سیو صاحب ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو کل شام تک کیونکہ اس میں سٹیٹمنٹس بھی لینے پڑیں گے ساتھ میں جنہوں نے ویڈیو بنایا ہے اور باقی تمام ویراسٹی اس کی آثنٹیسٹی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی تو ان سارے وشیوں کو رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کل شام تک ان سے ریپورٹ مانگا ہے اور ریپورٹ میں جیسا جو بھی نشکل شاہ تھا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کاروائی کریں گے اور اب بات کریں گے جہاں کے زلہ سپتال وکٹوریا میں تینات ڈیوٹی ڈاکٹر راہیلہ قریشی کاجی وگر یہ فرمان سامنا ہے ڈاکٹر پر آروپ ہے کہ انہوں نے آدھار کٹنا ہونے پر ایک گھائل بزرگ محلہ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا دراصل ڈیوٹی پر تینات محلہ ڈاکٹر نے گھائل کا آدھار کٹنا ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے نہ تو ملاحظہ فارم بھرا اور نہ ہی اس کا صحیح طریق اس علاج کیا دکٹری اسپتال میں ڈیوٹی آفیسر میں ہیں راہیلہ قریشی میرم جنہوں نے بلا کہ بینا آئیڈی کارڈ یا آدھار کارڈ کے بینا ملاحظہ فارم نہیں بھاریں گے اس کے بعد یہ باپس تھانے پہنچیں ہمارا آراد شک مسترہ مراوی وہ بھی باپس تھانے پہنچا انہوں نے بتایا کہ راہیلہ قریشی میرم بینا آدھار کارڈ کے ملاحظہ فارم نہیں بھر رہی ہے اس کے بعد میں وکٹوریت پتال آیا میرم سے بات کی ابھی تو میرم نے ملاحظہ فارم بھر دیا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ آگے سے بینا آدھار کارڈ یا آئیڈی کارڈ کے ہم ملاحظہ فارم نہیں بھاریں جولپور کی جنتہ کی سمسیوں کو سننے کے لیے سی ایم ہیلپ لائن کی درش پر مہاپور ہیلپ لائن کی شروعات کی گئی ہے جولپور دگردگم کے مہاپور جگت بہادور سنگھ انلو نے مہاپور ہیلپ لائن کا ادخاطن کیا اور سہائتہ سے جڑے ہوئی باریکیاں جنتہ کو بتائیں آج ایک اتحاسک دن ہے بڑی خوشی کا وشہ یہ ہے کہ اب مہاپور ہیلپ لائن کی آج شروعات ہوئی ہے جس کے مادھیم سے ہمارے جبلپور شہر کے ناغرک گھر بیٹھے اپنے موبائل سے گوگل پر جا کر تتکال ایک منٹ کے اندر اپنی نگر نگم سے سمبندت سمسیا کو اس میں بتا سکیں گے مندلہ جلے میں ماں نرمدہ کا ایک انوکھا بھکت دیکھنے کو بلا ہے ماں نرمدہ کا یہ انوکھا بھکت 62 سال کا بزرک ہے جو سائیکل سے جی وندانی ماں نرمدہ کی پرکرمہ کر رہی ہیں ان کا پرکرمہ کرنے کا پانچ ادیش ہیں ان کے پانچ ادیش ہیں 62 برشی انکول منڈل انجینئرز انڈیا لیمیٹیٹ منسٹری آف پیٹولیم میں انجینئر پت سے ایک سال پہلے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد جنہ تہشی پانچ ادیشوں کو لے کر لوگوں کو جاغرک کرنے ماں نرمدہ کی پرکرمہ سائیکل سے کر رہے ہیں تو منڈلہ زلے میں ماں نرمدہ کا ایک انوکھا بھکت دیکھنے کو ملا ہے اور یہ 62 برشی بزرگ ہیں جو سائیکل سے جی وندانی ماں نرمدہ کی پرکرمہ کر رہے ہیں ان کے پانچ ادیش ہیں پرکرمہ کرنے کے اور لوگوں کو جاغرک کیا جا رہا ہے ان کے طرف سے انجینئرز انڈیا لیمٹیٹ منسٹری آف پیٹرولیم میں انجینئر پت سے ایک سال پہلے ہی انکول منڈل ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پرکرمہ کرنے کی تھانی اینڈیا لیمٹیٹ منسٹری کہ انہیں زمین کا حق دیا چاہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ستر سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں نباسیوں نے ایک مہینے کا سمجھ دیا ہے نہیں تو اگر آندرن کی چیتابنی بھی دیا ہے انہوں نے اپنے نام سے ہزارو بھی کا جمین کر لی روکنے کے لیے بیڑ کو روکنے کے لیے میں آج ہمارے پرتم چیتاونی کے روپ میں نائب تحصیل دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایس ڈی ایم صاحب سے بات ہو گئی ہے وہ مکی منتری جی کی وکاس یاترہ میں تو میں نے آپ کو بولا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار ہم رگات تار اندولنگ کریں گے پٹے کے لیے ناغدہ کی بساٹ ہوئے سیکڑوں برس ہو گئے اور جب سے ادیوک بنائے اس کے بعد بیڑلا گرام چھیتر میں ستر سالوں سے لوگ رہے ہیں ہم نے پچھلے سات آٹھ دن سے ان سارے جگی جوپڑی ایریوں میں گم رہے ہیں ایسے دس ہزار پریبار ہیں جن کو ابھی تک ان کے آشیاں نیکہ مالکانہ حق نہیں ملا ہے تو اسی کے ساتھ ہی فضال سپوٹری مطرحی خبریں لگاتا جارے ہیں نمسکار